اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ کاشانہ بسیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بسارت افراد کے لیے آرڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خاہران کے لیے دستیاب ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکان کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب خبت قلوبنا علی دینک اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ترین سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع ہے پروردگر عالم کے نام سے کہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے میں آپ کی ریڈر زہرہ علی اپنے تمام کاشانہ بصیرت کے بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب ہوں آج شبے پچھس محرم سن دو ہزار بائیس پروردگر عالم کی دی ہوئی توفیق سے میرے ہاتھ میں ایک انتہائی خوبصورت کتاب جس کی جلد سیاہ رنگی ہے اور اس پہ اورنج یلو اور بلو کلر کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں اس خوبصورت کتاب کا نام ہے ملاقات با امام زمانہ علیہ السلام یہ کتاب سالوں پہلے میں نے ریٹ کی اور نہ صرف یہ کے بہت معلومات میں اضافہ ہوا بلکہ اس کتاب کو پڑھنے کے نتیجے میں واقعاً یاد امام اور ملاقات امام کی زیادہ سے زیادہ جستجو ہمارے دل میں پیدا ہوئی یہ خوبصورت کتاب ملاقات با امام زمانہ جس کے معلف آقا سید حسن اب تہی ہیں یہ جو دو جلدوں پر مشتمل کتاب ہے اور اس کی پہلی جلد ابھی میرے ہاتھ میں ہے ولی العصر ٹرسٹ نے اسے شائع کیا ہے جب ہم کتاب کھولتے ہیں تو پہلا ہی جو صفہ ہے اس پہ تحریر ہے انتصاب اور لکھا ہے میں اپنی اس کتاب کو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں بطور حدیعہ پیش کرتا ہوں خاک پائے امیر المومنین سید محمد شبر عباس یعنی جنہوں نے اس کو شائع کیا اس کے ترجمے کے تمام تر مراحل کو انجام دیا اور سبب بنے کہ اردو زبان میں یہ کتاب شائع ہو کے ہمارے اور آپ کے ہاتھوں تک پہنچے انہوں نے ابتدا میں اس کا انتصاب تحریر کیا جب ہم پیچ پلٹتے ہیں تو عرز ناشر تحریر ہے جو کچھ اس طرح سے ہے اور یہ بھی سید محمد شبر عباس نے تحریر کیا یہ بات قابل مسررت ہے کہ قلیل عرصے میں ادارہ ولی العرصر ٹرسٹ کی پچیسویں کتاب ملاقات با امام زمانہ علیہ السلام مومنین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہے یہ کتاب امام زمان علیہ السلام کے معجزات پر مشتمل ہے جو جناب حجت علیہ السلام قاضی حسن ابتہی کی کاوش کا نتیجہ ہے انشاءاللہ حصہ دوم بہت جلد منظر عام پر آ جائے گا ہمیں امید ہے کہ یہ مومنین بہت زیادہ پسند کریں گے اور اس سے استفادہ کریں گے آخر میں میری دعا ہے کہ خداوند کریم میری اس حقیر محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا عجر عظیم میرے والدین اور دیگر مومنین کے نام عامل میں درج فرمائے آمین خاک پائے امام زمانہ سید محمد شبر عباس اس کے بعد فہرست کا آغاز ہوتا ہے ایک جانب نمبر شمار ہے بیچ میں انوان ہے اور پھر صفحہ نمبر تحریر ہے یعنی اس کتاب میں نمبر شمار کل ملا کے ایٹی سیون ہے اور کل اس کے جو صفحات ہیں وہ تقریبا تین سو چھ اتر یعنی 376 اس جل نمبر ایک کے صفحات ہیں آپ کے سامنے میں فہرست کا بیان کر دیتی ہوں تاکہ انشاءاللہ آگے جب اس کتاب کی ریڈنگ کی جائے تو اور زیادہ آسانی کے ساتھ بات کو بیان کیا جا سکے اور ابھی میں صرف انوان آپ کے سامنے بیان کروں گی ٹھیک ہے پیش گفتار ملاقات با امام زمانہ علیہ السلام حکایت نمبر ایک مسجد جمکران حکایت نمبر دو مسجد امام حجت الاسلام سید محمد باقر حکایت نمبر چار خانہ حضرت بقیت اللہ علیہ السلام مدینہ منورہ میں حکایت نمبر پانچ تشرف حجت الاسلام شہید حاشمی نجاد حکایت نمبر چھ تشرف آقا شیخ اسماعیل غازی حکایت نمبر سات تشرف تاجر اسفہانی حکایت نمبر تشرفی مسجد جمکران حکایت نمبر نو مسجد جمکران سیر ٹیلی فون حکایت نمبر دس تشرف آقا سید محمد مشیر حکایت نمبر گیارہ تشرف آقا حاج سید رضا ابتہی حکایت نمبر بارہ تشرف حجت الاسلام آقا شیخ تقی زرگری حکایت نمبر تیرہ تشرفی مسجد جمکران کی راہ ہمیں حکایت نمبر چودہ حضرت بقیت اللہ کی رد اپنے مقاصد میں پہنچنے کے لئے حکایت نمبر پندرہ حضرت بقیت اللہ کا ہمارے مہمانوں کو شفا دینا حکایت نمبر سولہ مسجد صاحب الزمان میں ایک شخص کا شفا پانا حکایت نمبر سترہ حضرت بقیت اللہ علیہ السلام سے توسل حکایت نمبر اٹھارہ مسجد صاحب الزمان علیہ السلام میں چند افراد کا شرف حاصل کرنا حکایت نمبر انیس مرہوم آیت اللہ حاج سید حسین قاضی کا شرف حاصل کرنا حکایت نمبر بیس مرہوم حسین قاضی کا قرآن میں شرف حاصل کرنا حکایت نمبر بائیس مرہوم آیت اللہ مرزا مہدی اسفہانی کا تشرف حکایت نمبر تئیس مسجد سہلہ میں چند اشخاص کا شرف حاصل کرنا حکایت نمبر چوبیس مرہوم آقائی شیخ علی کاشانی کا حکایت نمبر پچیس حضرت بقیت اللہ کی خدمت میں تاریخ کوچے میں حکایت نمبر چھبیس مسجد گوھر شاد میں حکایت نمبر ستائیس شیخ محمد علی آلہ کی بیٹی کا شرف حاصل کرنا حکایت نمبر اٹھائیس حجت الاسلام شیخ محمد تقی بافقی نمبر انتیس آقائی شیخ محمد تقی بافقی کا دوسری مرتبہ نمبر تیس مرہوم سید عبدالکریم محمودی کا نمبر اکتیس آیت اللہ سید ابو حسن اسفہانی کا نمبر بتیس مرہوم شیخ محمد کوفی کا نمبر تیتیس جناب علی ابن جعفر مدائنی کا نمبر چوتیس آیت اللہ حاج سید محسن جبل آم علی کا نمبر پیتیس آلم جلیل سید حسن ابن حمزہ چھتیس جناب باقی بن اتوہ علی کا سیتیس قضیہ حاجی علی بغدادی ارتیس مرہوم مقدس ارد پہلی کا شرف حاصل کرنا انتالیس جناب سید ابن تعوس کا چالیس مرہوم علامہ سید بحر العلوم کا اکتالیس سید بحر العلوم کا مکہ مکرمہ میں بیالیس مرہوم شیخ مرتزان ساری کا تیتالیس جناب اسماعیل ہر خلی کا چوالیس جناب محمد عیسیٰ کا بہرین میں تیتالیس مرہوم سید عبدالکریم کا چھالیس مرہوم شیخ ابن جو نومانی کا شرف حاصل کرنا سیتالیس ابو راج ہمامی کا ارتالیس جنگ سفین میں زخم الانچاس حسین مدلل کا شرف حاصل کرنا پچاس قصہ سید رشدی اکیاون یا ففٹیون جناب شیخ محمد طاہر باون مرہوم شیخ حر عاملی کا بچپن ففٹی تری راہ تبیرج میں ففٹی فور قصہ مرزائی قمی اور سید بحر العلوم ففٹی فائف سید بحر العلوم کا حالت نماز میں شرف حاصل کرنا ففٹی سکس محروم سید محمد باقر قزوینی کا شرف حاصل کرنا ففٹی سیوین آیت اللہ سید ابو الحسن اسفہانی اور بحر العلوم کا ففٹی سید محمد قطیفی کا ففٹی نائن شیخ حسین رحیم کا سکسٹی محمد علی جولاہ دز فولا کا سکسٹی ون قصہ قبیلہ بنی راشد سکسٹی ٹو مرجیت مرہوم آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری سکسٹی تری مسجد سہلا میں سید بحر العلوم کا شرف حاصل کرنا سکسٹی فور جعفر نال بند سکسٹی فائف حزیمانی کا جریان تعلیم سکسٹی سکس آخون ملہ ابو قاسم قندھاری کا سکسٹی سیون جمال الدین زہرری کا بوسیلہ آن حضرت شفا پانا سکسٹی ایٹ معمر بن شمس کا شرف حاصل کرنا سکسٹی نائن اللہ مہ اللی کا سیونٹی علی ابن مہ زیار اس کے بعد جو ہیڈنگز ہیں وہ ہیں فضائل دعائی ندبہ دعائی ندبہ عمل روز جمع دعائی روز جمع دروت شریف فضائل زیارت روز جمع روز جمع کی زیارت امام زمان فضائل استغاثہ امام زمان استغاثہ امام زمان فضائل زیارت امام زمان فضائل زیارت آل یاسین اور اس کے بعد خاتمہ ہے اور اختتام میں دعائی زہور امام زمان علیہ السلام ہے اور اس کے بعد اس کتاب کا یعنی پارٹ ون کا اختتام ہے اب ہم باقائدی سے اس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں پیش گفتار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمان غیبت میں امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتے یا ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی میں نہیں جانتا کہ ان کے پاس کون سی دلیل ہے جو انسان دنیا میں جسم مبارک کے ساتھ زندہ ہو گوشت و پوست مادی بدن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو کیوں نہیں دیکھا جا سکتا جن شیعان حیدر کررار نے آن حضرت کو دیکھا ان سب نے جھوٹ بولا ہے یا تمام کو جھٹلا دیں یہ ممکن ہے جنہوں نے بلا دلیل دعوے اور غلط بات کو مشہور کیا کیا وہ اس چیز سے باخبر ہیں کہ آن حضرت کے دشمنوں کی کتنی خدمت انجام دے رہی ہیں کیا انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر مسلمان آن حضرت کے دیدار میں شک کریں تو امام زمان علیہ السلام کے وجود کے اثبات میں بسیار محکم دلائل میں سے ایک دلیل قطعی کو کھو بیٹھے کھو بیٹھتے ان سے سوال کریں کہ ایسی روایت کون سی کتاب میں ہے ہم نے اس روایت کو کیوں نہیں دیکھا فقط تو نے ہی جس میں امام زمان علیہ السلام کی ملاقات کا شرف حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ان روایات کو دیکھا ہے بہرال اصل روایت کو کتاب مسلح غیبی میں نقل کیا ہے اور اس کے معنے اور مطالب بھی بیان کیے ہیں یہاں بھی اسے درج کرتے ہیں تاکہ نادان دوست اور دانہ دشمن آئندہ اس بات کو دہرانے کی جررت نہ کریں جب علی ابن محمد سمری امام زمان علیہ السلام اجل اللہ تعال فرج شریف کے چوتے نائب خاص دنیا سے انتقال اصل توقی کی عبادت ہے عربی میں ایک سائٹ میں لکھا ہوا ہے عزیزان گرامی اور دوسری سائٹ پہ ترجمہ لکھا ہوا ہے میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں عربی کا آغاز ہے اے علی ابن محمد سمری اعظم اللہ اجر ترجمہ اے علی ابن محمد سمری اللہ تعالی تیری مسیبت کی وجہ سے تیرے شیعہ بھائیوں کو عجر عظیم اتا فرمائے تو چھے دن تک فوت ہو جائے گا اپنے امور کو پورا کر اور اپنی جانشینی کے لیے کسی کو وسیعت نہ کر اس لیے کہ غیبت کبرہ واقعہ ہو گئی ہے جب تک اذن خدا نہیں ہوگا اس مدت کے بعد جو کوئی شیعوں میں سے میرے ساتھ ارتباط اور ملاقات کے دعوی کرے گا آگہ رہو کہ جو کوئی بھی سفیانی کے خروج اور ندائے آسمانی سے پہلے یہ دعویٰ کرے وہ دروغ گو اور بہتان باندھنے والا ہے قوت و طاقت اللہ تعالی علی العظیم کے سوا کسی میں نہیں چھے دن کے بعد پندرہ شابان تھا جب شیعوں نے توقی امام زمان کو دیکھا علی ابن محمد سمری کے گھر آئے انہوں نے دیکھا کہ حالت احتزار میں ہے اور چند لحظے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالی ان پر رحمت کرے قارین اکرام اہل انصاف اس توقی مبارک کی مضبون اور موقع محل کو مد نظر رکھ کر غور فرمائیں کیا یہ جملہ یعنی الا فماند دعی المشاہدہ یعنی آگا رہو اس شخص سے جو بھی امام زمان علی السلام کے مشاہدے کا دعویٰ کرے نواب اربع جو نیابت خاصہ کا دعویٰ رکھتے تھے اس کے علاوہ کسی اور چیز پر دلالت رکھتا ہے اتفاقی یا توصل کی بنا پر جو آن حضرت سے ملاقات اور مشاہدے کا اتفاق ہوا ہے اور جن لوگوں نے ملاقات با امام زمان علی السلام کا دعویٰ کیا ہے اور نیابت خاصہ کا دعویٰ نہیں کیا فرمان امام اس صورت میں منصرف نہیں بس اس کے بعد کئی افراد سے یہاں تک کے بعض اہل علم حضرات سے بھی سننے میں آیا کہ غیبت کبرہ میں امام زمان کے ساتھ ملاقات یا ان کی خدمت میں پہنچنا ناممکن ہے ایسا کس بنا پر کہتے ہیں مرہوم حاجی نوری نے نجم الساقب میں نقل کیا کہ بحر العلوم کے شاگردوں میں سے ایک متقی و پرہزگار شاگرد علامہ مرہوم آخوند ملزین العابدین سل ماسی نے بیان کیا کہ میں سید بحر العلوم کے درس میں حاضر تھا ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ حضرت صاحب الزمان علیہ صلی کی غیبت کبرہ کے زمانے میں کیا ممکن ہے کہ ان سے ملاقات ہو سکے سید بحر العلوم نے اپنے سر کو نیچے جھکا لیا اسے کوئی جواب نہ دیا میں نزدیک ہی بیٹھا تھا آہستہ فرماتے ہیں کیا جواب دوں حالانکہ امام زمان علیہ السلام سے میں بغل گیر ہوا ہوں اور انہوں نے مجھے اپنے سینہ اقدس سے لگایا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ بےہودہ اور غلط دعوے یعنی امام زمانہ کی ملاقات ناممکن ہے اس کو رد کر کے مشاہدے کو ثابت کروں اور مطلب یہ ہے کہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدہ کہ وجود مقدس کے ازباد پر دلیل قائم کروں اور مقصد یہ ہے کہ قارئین محترم کے دلوں کو روشن کروں حضرت ولی عص اور ارواحنا فدہ کی ملاقات کے لئے آمادہ کروں صرف ان قصوں کو بیان کر کے جو میری نظر میں یقینی ہے اور ان کے واقع ہونے پر علیہ السلام کے سات ہزار ملاقات ہوئی ہیں ان میں سے جو درج کر سکوں گا انہیں پر اکتفا کروں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنی کتابیں لکھی ہیں ان میں سے کم اس کم یہ کتاب تو حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی حکایات امام زمانہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے واقعات اور ملاقات وں سریحن موجود ہے کہ آن حضرت کی معرفت اور پیروی کر کے راہ انحراف اور گناہوں سے نجات حاصل کرنا ہے وہ ہمارے لئے پناہ گاں ہیں آن حضرت کے بدن مقدس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خلق فرمایا اور زندہ رکھا لیکن کیا کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں کہ لوگ انہی حکایات کو پسند نہیں کرتے اور آن حضرت کے دشمن ان واقعات کو جھٹ لاتے ہیں اس لئے مجبور ہوں کہ ملاقات با امام زمانہ کے واقعات کو نقل کروں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ متوجہ ہوں نمبر دو جو تائد حاصل کر سکوں ورنہ ان کے نقل کرنے سے اشتنا کروں نمبر تین حکایات کو نقل کرتے ہوئے عبارات میں کچھ لفظی فرق ہے لیکن معینی اور اصل حقیقت اور واقع کے اعتبار سے درست ہے اور اس طرح کا عمل امانت داری کے مطابق ہے اس لئے کہ خدا وند آن حضرت کے مقدس نام کمال عدب کے سوا ذکر کیا جائے اس لئے میں نے جہاں تک ممکن ہے القاب بقیت اللہ ولی عصر امام الزمان کے ساتھ بیان کیا اگر اکثر واقعات اور حکایات میں آن حضرت کو اگر کسی اور لفظ کے ساتھ یاد کیا گیا ہے تو میں نے اس لفظ کو ان القاب کے ساتھ تبدیل کر دیا نمبر پانچ کتاب مسئلہ غیبی میں حضرت بقیت اللہ ارواح نافذہ کی محضر مقدس میں حاضر ہونے کی کیفیت کو چار حصوں میں تخصیم کیا ہے چار طریقے بیان کیے ہیں لیکن جو حکایات اس کتاب میں درج کر رہا ہوں وہ فقط ایک ہی قسم کے ساتھ مربوط ہیں اس لیے کہ ہم اس کتاب میں فقط ان ملاقات وں پر دقیقت کریں تو اچھی طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ ملاقات با امام زمانہ کئی طریقوں سے ممکن ہے نمبر ایک ملاقات اور ارتباط روحی جو تمام روابط سے بہتر قسم کا ربط ہے ممکن ہے دائمی کسی وقت بھی فراق اور جدائی نہ ہو نمبر دو آہ حضرت کرنے کے ساردت حاصل کی ہو اس کتاب میں صرف وہ حکایات درج کریں گے جو بدن ظاہری کے ساتھ ہیں اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے بیان ہوئی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس وسیلے سے ثابت کروں کہ آن حضرت کا وجود مبارک ہمارے درمیان زندگی بسر کر رہا ہے اور زندہ سلامت ہے نمبر چھے میں پہلا شخص ہوں جس نے کتاب پرواز روم میں ظہور سغرہ کے عنوان سے اخلاق کے استاد محترم مرہوم حاج ملہ آقا جان کے قول سے بیان کیا ہے شاید بعض جاہلوں کی طرف سے مورد حملہ واقع ہو شاید وہ حق بجانب ہوں اسی لیے کہ روایت و احادیث کے کتاب وں میں اس لیے اس کے لیے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا گیا لیکن جو چیز آیا ہے اسے بیان کرنے کی حاجت ہی نہیں اس لیے کہ آج تک کسی نے یہ نہیں کیا کہ خدا وند کریم دنیا کے وہ امور جو لوگوں سے مربوط ہیں قبل امادگی نہ ہونے اور ناگہانی طور پہ انجام دیتا ہے بلکہ جس طرح کہ غیبت سغرہ ہونی چاہیے اور جیسا کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد ایک دو گھنٹے تک ہوا روشن ہونی چاہیے اسی طرح حضرت بقیت اللہ رواح نافدہ کی بعض زہور کبرہ کے لیے زہور سغرہ نہ ہو جو کہ زہور کبرہ کے لیے زمینہ ساز ہوگا جی ہاں وہ کہتا تھا کہ سال ہجری تیرہ سو چالیس قمری سے کہ لوگوں کی استعداد ظاہر ہوئی ہے حضرت ولی العاصر کا مقدس نام لوگوں کے درمیان صدحہ مرتبہ اماکن وغیرہ اماکن کی نام گزاری کی وجہ سے ظاہر ہے اکتشافات اور وضعے جو کہ آن حضرت کے موجزات کی شبی ہیں ظاہر میں ملاقات اور زیارت حضرت ولی عصر جو شیعوں نے شرف حاصل کیا خواب میں یا بیداری میں یا جو کوئی مورد وصوق ہے شیعوں سے کم ہی خلاسہ اور یہ سب چیز میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح خرشید طلو خرشید طلو کے وقت ڈیر سے دو گھنٹے تک ہوا کو روشن کرتا ہے اور اس کا نام طلو فجر رکھتے ہیں اسی طرح یہ زمانہ کہ کاملا ہوا روشن ہو چکی ہے حضرت بقیت اللہ شریف کے نور مقدس سے عالم منور ہو چکا ہے اور اسلام کی کامیابی کی صبح طلو ہو چکی ہے اس کو ظہور سہرہ کے نام سے یاد کرنا چاہیے اور انشاءاللہ بہت جلد امام زمانہ کے وجود مقدس کو کسورج مکہ کے افق پر طلو ہوگا اور دنیا کو عدل سے پر کر دے گا جس طرح ظلم جور سے پر ہو چکی ہوگی پوائنٹ نمبر سیون اس کتاب میں ستر حکایات جو ابجد کے حساب سے لفظ یا مہدی کے مطابق ہیں سیکڑوں حکایات سے انتخاب کر کے خصوصیات زیری کے ساتھ نقل کی گئی ہیں نمبر ایک تمام واقعات یقینی ہیں درمیان میں واسطہ ہی نہیں اور اگر واسطہ ہے تو اس کی صحیح سند ہمارے پاس موجود ہے نمبر دو جو ہکایات اس کتاب میں درج کی گئی ہیں ان میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ جس میں غیر از امام زمانہ علیہ السلام کا احتمال ہو درج نہ کی جائے تمام وجود مقدس کے ساتھ تطبیق رکھتے ہوں نمبر تین جن لوگوں نے بوقت ملاقات یا چند لحظے بعد آن حضرت کو پہچان لیا اور اس طرف متوجہ ہو گئے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے ان کے ساتھ گفتگو کی فقط ان کے واقعات اس کتاب میں درج کی گئے نمبر جو حکایات منتخب کر کے اس کتاب میں درج کی ہیں ان میں ایک بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ صرف وہ حکایات درج کریں جو حالت بیداری میں واقع ہوئی ہوں باقی اقسام سے پرہیز کیا گیا ہے باقی حکایات کو اس کتاب میں اس لیے ذکر نہیں کیا گیا کہ کتاب زغیم نہ ہو جائے دوسری جز میں باقی واقعات درج کریں گے تاکہ دوست پڑھ کر زیادہ سے زیادہ خوش ہوں انشاء اللہ بشرت یہ کہ وقت نے محلت دی اور امام آخر زمان علیہ السلام کا ظہور اس وقت تک نہ ہوا ہو عزیز سامین کرام اس مقام پہ ہم ملاقات با امام زمانہ کی جل نمبر ایک کے اس پہلے پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ اس سے آگے یعنی حکایت نمبر ون سے آپ کے سامنے ریڈنگ کو پارٹ نمبر ٹو میں پیش کیا جائے گا پروردگار ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم امام کی نصرت کا حق ادا کر سکیں انشاءاللہ پیش نمبر ہوگا ٹوئنٹی اور حکایت نمبر ایک ہوگی مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ